احمد الرحیم اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر حنماء کامران خان موجود ہے ان کے حکومت کے بارے میں کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب امران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور کیا وجہاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ پاک اللہ کلک شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا دیکھیں کہ امران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے پوری دنیا جان چکی ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اسلامی سلطنک جان چکی ہے ہر کوئی ہر بچہ بچہ جان چکا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے دیکھیں اس کی وجہات کیا ہے آپ نے پوچھا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ اس کی وجہات کیا ہے اس کی وجہات بیسیکلی یہ ہے کہ امران خان روس چائنہ ترکی اور ایران کے ساتھ تیل کے معاہدے کرنا چاہ رہا تھا اور جو تیل کی کرنسی ہے بیچنے کے لئے تیل بیچنے کے لئے جو کرنسی آنے تھی وہ اپنی کرنسی ڈیویلپ کرنا چاہتے تھے اور ڈالر کو نیچے لے کے آنا چاہتے تھے امریکہ کو کسی صورت بھی یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ جناب ان کی ڈالر جانا وہ نیچے آئے اور یہ ہمارے جانا غلامی سے آزاد ہو دیں دیکھیں جیسے شباز شریف نے آپ کے سامنے ساری چیزیں گئے اصل وجہ یہ کی اور دوسرا امران خان پاکستان کو اپنے پیرو پر پڑھا کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ یہ ہے اصل وجہ اس کی ہے دوسرا سوال آپ اچھی گئے کیا مجودہ حکومت اس قابل ہے کہ حکومت چلا سکے یہ آپ کے سامنے یہ تو بلکل ہی بہت واضح ہے مجودہ حکومت اس قابل بلکل ہی ہے کہ وہ حکومت چلا سکے کیونکہ دیکھیں پٹرول کا ریٹ آپ کو پتہ دو سو دس پہ وہ چھوڑ کر گیا تھا کہ ون فیفٹی پہ چھوڑ کر گیا تھے بران خان اور اب دو سو دس ہو گیا ہے اور آج پھر سننے میں پیشن گوئی آئی کہ ٹو ہنڈر تھٹی سیون پہ چلا گیا ہے دیکھیں ایک شخص جب کہہ دیتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں اور اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بیکاری تو اس سے آپ کیا توقع کریں گے کیا وہ حکومت چلا سکیں گے میں چھوڑی سی یہاں پہ آپ کے ایکزمپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں گا اغانستان میں پچھتر ہزار لوگ تھے انہوں نے اٹھالیس ممالک کو شکست دی اور اللہ پاک نے رسک بھی ان کو دیا رسک دینے والی ذات اللہ پاک کے ناکے امریکہ کے یہ تو بالکل ہمیں اس طرح دکھیل ہے کہ ہمارے خودمختاری ختم کرنا چاہتے ہیں ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں ہم غلام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے نہیں اور یہ بالکل میں پوری عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ اپنی غیرت کو جگا دے ورنہ بعد میں آپ کو بڑی تقلیف ہوگی کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے جاگے اگر وقت نے آپ کو جگایا تو بڑی تقلیف ہوگی امران خان نے کہا تھا اس دن کہ دیکھیں یہ میرا اکیلے کا کام نہیں ہے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری بھائیں اور سب اس ملک کا احساس کریں تاکہ ہم اس کو آگے لے سیں امران خان نے دیکھتا ہے اسلام فوبیا کا بل بھی منظور کر رہا ہے بڑے اچھے اچھے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بڑے اچھے اچھے ڈیسین کی ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے اور موجودہ حکومت بلکل اس قابل نہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا سوال کوئی پوچھ رہے ہوتے ہیں جواب کوئی دے رہا ہوتا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کرنا ہم نے کیا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں غلاموں سے بیگر سے کیا ایکسپیکٹ دے رہے میں تو کچھ ایکسپیکٹ دے مجھے تو جن دن اس نے حلق رہایا بلکل خدا کی قسم سے شباہ شریف لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وزیراعظم ہے اور میرا دل ہی نہیں مانا خدا کی قسم سے ٹھیک ہے تو یہ حکومت اس قابل نہیں آپ قابلہ سوال دے کیا تین ماہ بعد الیکشن ہوں گے خان صاحب دیکھیں حالات جس طرف جا رہے ہیں مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے گی کے ریٹس آپ دیکھ لیں روز مرا جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں پیٹرول کے ساتھ آپ کی ڈالر کا ریٹ بھی ہر چیز جوانا پڑھ رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت چلا پائیں گے مجھے نہیں لگتا بڑی مشکل سیچویشن ہے میں سمجھتا ہوں میرے نظریہ کے مطابق بہت کم چانسز ہیں ان کے حکومت چلانے کے ان میں وہ گرس ہی نہیں ہے حکومت چلانے کے ان کو پتے یہ ان میں احساسِ ذمہ داری نہیں ہے جب ان لوگوں میں احساسِ ذمہ داری پیدا ہوگی تب ملچے دیکھیں انہوں نے بوجھ عوام پر ڈال دیا ہے عوام کیا کرے گی عوام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں عوام آگے تکلیف میں انہوں نے ان کو اوپر اور بوجھ ڈال دیا اور عوام تکلیف کے اندر ہے اور پھسی ہوئی عوام تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چلا پائیں گے آج تو میں نے سننا ہے کہ جرنیلز بھی مختلف اٹھ رہے ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف مہم چلا دی کہ جی عمران خان کو نکالا میں بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ پلیز اپنا نیکش دی خان صاحب آپ سے آخر سوال ہم کر رہے ہیں اگلی حکومت کس کی ہوگی اور کس کے چند زیادہ ہے اگلی حکومت ایبسلوٹلی عمران خان کی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دو تائیک سے آئے گا اور یہ جو نواز شریف اور میاں شباز شریف نون لیگ کے جو گروپ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سو پہ لے آئیں گے میں ان سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سو پہ لے آئیں گے کدھر گئی ہے آپ کی ماہرین کی ٹیم ماہرین کی ٹیم کہاں پہ گئی ہے وہ جو سو پہ لے گئی آنا چاہتی تھی تو میں آپ کو ہنڈر پرسنلی کہتا ہوں اگر آپ آج نہ اٹھے تو آپ ہمیشہ کے لئے جو سو جائیں گے غلام کے غلام بن جائیں گے اگر آج آپ لوگوں نے ساس زمداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور عمران خان کا ساتھ نہ دیا تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں یہ واضح الفاظ میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ بہت نیچے چلے جائیں گے تو آپ عمران خان کا ساتھ دیجئے گا اور آگی آئیے گا اور موجودہ حکومت انشاءاللہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ عمران خان کی ہوگی انشاءاللہ کے فضل و قرم سے عمران خان کے حکومت ہوگی اور میری عوام سے پاکستانی عوام سے پی رہے ہیں کہ ان چوروں گندوں سے دور رہے ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کے سسٹم چلاتے کیسے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں دیکھیں حکومت چلانے کے لئے مائنڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے آپ کے پاس منجمنٹ کی ٹیم ہونے چاہیے میرا ویسے ایک نظریہ ہے لیکن میں بات پشکم کیا سوال سے آپ کے سوال سے irrelevant ہو جاتے ہیں وہ نیکس جواہیں گے اس میں پیش کریں تو انشاءاللہ جیز نیکس حکومت جانا کو عمران خان کی 100 پرسن شکریہ